زبیر کی والدہ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں زبیر کو جس طرح سے قتل کیا گیا اور جس حالت میں قتل کیا گیا افسوسناک اور شربندہ کن بات یہ ہے ماں ہے بیٹا اچھا تھا یا برا تھا تھا تو بیٹا تھا تو لخت جگر جگر کا ٹکڑا تھا ماں پر کیا بیت رہی ہے اس کیس کی کمپٹیننٹ ہیں مدعی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم سلام علیکم جی ماں جی ٹھیک ٹاک ہو ٹھیک ٹھیک طبیعت ٹھیک ہے جی ٹھیک ماں جی کنے بیٹے نے چار چار بچے نے جی کنے بیٹے نے کنیاں بیٹیاں نے بیٹیاں کوئی نیچار بچے چار پتر نے اللہ نے دید اینے جی ہوندتین رہ گے نے تین رہ گے زبیر کی کردہ السی مزدوری کردتا ہے مزدوری کردہ سی جی مرگ ڈاڈی خدمت کردہ سی جی کنے خرین ہے بڑی اچھا تعلق ہوتا ہے ماں پتر دیاں بڑیاں گلنہ ہوندیاں ہوندیاں نے نا تکی زبیر کے میں تو آڑی خدمت کرتا سی سارے کام کرے نا ہے کام کرتا سی تو آڑی کی کی کام کرتا سی سارے کام کرے نا ہے جی بالان ٹوک کے دینا ہے روٹیاں پکوا کے آن کے دینا ہے شادی شدہ سی نہیں جی کوارا بچہ ہے کنی عمر سی عمر اس بائی تو تھوڑے چھوٹا ہے کوئی پنجی سالتا سی گا نہیں اس تو زیادہ ہے تی پہنتی سالتا سی گا آہ جی آہ جی کیوں نہیں تو سی بیاد کیتا ہوں اس تو شادی نہیں کیتی جی کیوں اس تو ساکا میں شادی نہیں کرنی میں ماؤنی خدمت کرے ساں والد بھوت ہو گیا نا ہے ٹھیک ہے تی میں شادی نہیں کرنی چھوٹا بھائی بھی جائے ساتے آپ کسی نو پساند کرتا سی نہیں جی کوئی نہیں کرنی موڑی آدھے ہیں بھی مسئلے ہوندے نا نہیں جی نہیں ہمیں دی کوئی گال نہیں ہے کوئی بھی نہیں کرنی کوئی اسے چھے نا ہے یہ جکا آچھا جی اسے چھے جکا کوئی نا ہے سبیر اس دنیا تو چلا گیا ہے اللہ تعالیٰ تو آنو سبر دوے جی جی میں دسو کی ہویا ہے کمیں کتل کی میں ہویا ہے ات ہو گیا نا روزہ چھوڑا سو تے کس تن یزان تھی تے نماز پاڑ کے مسیتھی چھو گیا تے گاروان کے اپنے دیرے تے لیٹ گیا ٹھیک ہے باہی تے بھر جائی دوے اندر رہے اس لیٹ گیا ہے ہم تے ای جی مکتل گیا تے اس وائن کے ریمی کاروان کے پاڑ کے پاڑ تے بات وانکے تے گوڑی چلا دیتیس اچھا ارشاد بی بی تے اید مجودہ ہے دونہ نے دونہ نے تے جڑ میں دوے بچے ہیں ارشاد نے شوہر دا کی نامے محمد تاہر محمد تاہر تاہر نے گوڑی چلا ہی اس لیٹ گوڑیاں دے چھوڑیاں سو غمکینی چاہیے اس لیٹ گوڑیاں کوئی پتہ نہیں لگا اس لیٹ گوڑی چلا ہی میں جڑا تے میرا بائی پار پہ مارینہ یا کتھینہ پہ اس لیٹ گوڑی چل گئی ایک چلی تے اس نے کوئی نہیں محسوس ہوئی تری دوی دوگوڑی جسے چلا ہی سنے تیہی تاہی ہے اس تاہی آواز سنے ای بار آیا تری گوڑی چلا کے ایک چلی تاہیی ہے اس لیٹ گوڑی چلا ہی سنے ایک چلی تاہیی ہے بایی دیاری جانا رہا تے نماز شیبی چکر لائے کہ ان کے دے واینا پیان تو ریمی خڑا ہوا بان جے دے کیڑا تاہی میں ہے اس موٹر سیکل بھجا گیا اچھا تے بات اخنا کی بھائی میں سونے کوئی کنے موٹر سیکل بھجایا ہے عبد الرحمن نے جی او سے اچھا او نے موٹر سیکل بھجا جاتا اچھا وان تو فائی اچھا اس میں بھائی جڑا تو آواز دیتی اس آواز جڑا تو سوکی بھی تیا گھنے کڑایا چھیک ہے پھر تُسی جا کے فورا اپنی اچھے فورا گیا ہے نا ان مہے چھوٹا بچہ بھی ہے اس میڑے بڈا بچہ بھی ہے او مہے ایک پوتر ہے اس جڑا تے لگ گیا داند گیا قربانی نے اس بچے اسان جگایا تہر خون کیتا بای باور گولین چل گیاں وہاں کوئی سمائن نہیں پای آنی تی بارو میڈا کنڈ لگتا ہے ہمم تی ماں جڑا تا ایلوم کو نینے تی پوچھو اسی گئے ہیں تا کنڈا بھی لتا پیا آتے او بوئی اگر دیدر بیدر کھڑا با جو تاہر کی کار دا پیا سی تاہر اندر زنانی کوئی چاہ پیواز شوڑی نون مالالامین جدو توسی گئے ہو تاہر ستا ہویا سی جی پیائے بے ہیں پیائے بے ہیں میڈا بچے یہ اکھا بھائی گوڑی چلا دیتی ماں ریمی اچھا اس میں دکھا دیتا ہوں اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس تو بعد بات ماں نہیں ہوش آیا نہیں ہوش آیا اس نے میڈا بچے ماں چاہ کھڑا زبیر تھا کی گناہ سی تجھو پچھیا نہیں گناہ وہ تو جسو اپنے موتنی بائی پہی ہے ہی جسو اپنے حال نہیں پہی پہی ہے ہاں میں جسو اپنے حسنہ اچھا کوئی پچھی آپ نے حسن پستہک میں اینہیں مارا انہیں مارے اتنے دسیاں نہیں کیوں ماریا وہ تو انبوچ یہ ہے او سنے ہوتا کیا بتا ہوگا ہے اچھا جی اچھا میں نلو ہے دسو کہ یہ ارشاد رشتے چھے زبیردی کی لگ دی سی بابی نے بابی لگ دی بابی لگ نہیں برادی بیبی بابی جی بابی بابی ماں بجا جی بابی ایوان ہے نا جی نا زبیردی ماں بجا ارشاد ارشاد چھوٹی ہے یا وڈی ہے اس دن دی جگہتی ہے جی جی ایمی ہے نا ایمی ہے تب پر جائینا کئی معاملات خراب سیاں نای جی کوئی نہیں کوئی نہیں نای جا بندہ ہی نای ہو ایو جا بندہ نہیں بیلکل صفائی ہے تو آڈا تے پتر ہے نا نای بیلکل صفائی بیلکل اگر آکھو نا تے گراہ بھی سادنا پاوے نا تیوار دوار بھی کھا دی سانو دوک ہے سانو دوک کو نہیں رہوہ نہیں رہوہ نہیں رہوہ چکا پتب śmی ہوتی ہے گرازیاں کی تا ان Pei ہوتا پاوے سے مشاہتا ہے Cause-try Glavik کوت ہو گیا نا تھی مرواز بی سٹھا اس دیاڑے بھی فروت کھڑا سو فروت لے گے کیا سو اس میں نے بچے کھڑا زبیر جی بٹی کیوں لے کے جانتا سو پر جائی واسطے فر بچے جی آئے چھوٹے بچے ہیں نا تھی انہوں نے واسطے بے چلو بچے دے اور پر آمد بھی ہوں گے کہ صرف دے بچے سی بچے سارے نائی کرے نا ہے تاں سارے نال کرتا سو سارے نال کرتا سو سارے نال کرتا سو جو اللہ تعالی تو آمیں صبر دوے بابا جی مائک پکڑاو جی اسلام علیکم جی علیکم سلام زبیر کی کیا لگتے آپ چچا جی چچا کیا ہوا ہے زبیر کے ساتھ سر زبیر اتنے مجھے پتے بھئی اس دن ایجا تو چار ٹیم آیا جی جس نے قطر کیتا جی صبح آیا کو شہ چاہی ویشتے میں اتنا کن 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 گلایا گیا اچھا دی تو گزر گیا ٹھیکے وہ تیاری بارہ بجے میں ماملیا مانکہ تونی دکھر کن 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 ٹھیکے اس دن ایجا جی میں بچے تک اموکر جا میرے کے ٹھیکے اب دور ایمان کہہ رہے ہیں جی ٹھیکے اس دو بعد پیشیت دیگر درمیان ورطا کیات مامل پیا وہی دے وہ اس گلی لگ دی کولو اس جگہ تو ٹھیکے میں کھائی تو چکر تک چکر چاہتیا جی ٹھیکے ٹھیکے وہ تو اس تو شام تھی تے سمو سے چاہتیا اچھے سمو سے لے کے آیا سمو سے لے کے تو آیا میں پوچھ نہ جانے ہو تو نے بہتری تو کوئی نہ جا تک نکے جی تے کےٹ بزمہ کتی دیرے تے میں تک کہن ہون بھی ہے جی میں تو اندر کھر لگ گیا گیا ٹھیکے ٹائم کی اسی بابا جی ٹائم ہوں اس وقت روزے دیگر دا درمیان در ٹائم تھا اچھا جی موضوع گیا وہ رات میں جیسے یہ وقت بڑھا ہوں اس سے رات میں تو اس میں سمجھو کہ نوک بجائیاں تو انہا پول بیٹھے رہاں انہا پانچ منٹ یا تری منٹ بیٹھا ہوں جی میں آپ نے دیکھتے آکھے ساہ پہا تھرکہ بے ضرقہ بے تھے جی تو میں آکھے ساہیں پہا نماشی ماہ پانکے اچھا جی تو ازائی کی تیر پہلے فہر دیا میں کوئی عوان بھی ہوں بابا جی میں نے پوچھنا نہیں چاہی دا لیکن چونکہ مجبوری ہے پروگرام ہے پولیس کی اپنی تفتیش ہے آپ لوگوں کے اپنے تحافظات بھی ہیں مسائل بھی ہیں تو باتوں کو کلیر کرنا چاہیے کھل کرنی چاہیے کھل کرنی چاہیے نا جی میں تو آڈی تیاں ورگیاں انشاءاللہ پولی میں بخشنو والا اللہ تعالی ہے میں اس کے جان دے میں بے شک میں نے دس ہو کہ جدو زبیر کو کتل کیتا ہے زبیر تک کی کامسی ہوتے سر میں ساری کانی مو یہ کی کالی کیتی ہے جی دس ہو دس ہو جس میں گولیاں ماریاں ہنے جباں جی ٹھیکے 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 ارشاد جو اس کہانی کا مین کریکٹر ہے وہ کیا کہتی ہے دکھائیے ذرا اب چلتے ہیں ارشاد کے شہر محمد طاہر کی جانے کے قصہ کیا تھا تفاق ملزم کی جانب چلتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں کیا نامیں محمد طاہر جی کتنی عمر ہے طاہر تری بٹی سال ہے بٹی سال دے نہیں لگ دی میں نو بیالی سال لگ دی کیا کرتے ہو مزدوری کھرتا ہوں کیا مستری بغیر مستری کا کام کرتے ہو بچے کتنے بچے دو بچے بیٹی بیٹا بیٹی بیٹا شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے شادی کو چھے سات سال ہوگا زندگی کیسے گزر رہی ہے بی بی کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں ٹھیک ہیں گھر بار ٹھیک ہے ہتکڑی کیسے لگ گئی بھئی کتل نے کیا کتل کیا میں نے نہیں کیا میرے دوست نے کیا کیوں کیوں کیا کتل کیا وہ ہماری بیوی نہ رڑے ہوئے ہاں میری بیوی نہ رڑے ہوئے بیوی سے رڑے ہوئے چا مطلب ہے برائی کھرینے برائی کرتے ہیں آپ اس میں کب سے نہیں وہ کرتے ہیں کب سے کوئی مہینے ترے چار ہوگا مہینہ دو تین چار کتنے ماں چار مہینے ہوگا چار مہینے ہوگئے ہیں یہ معاملات ہوتے ہوئے کہاں ہوتے تھے ادھر گھر گھر پہ تم کہا ہوتے تھے مزدوری تھی چل جاتا ہوں تمہیں مزدوری پہ چل جاتے ہیں تمہیں کسے پتا ہے کہ چار ماہ ہو گئے دوست بنا ہے تمہیں کسے پتا چلا عبد الرحمان نے تم- Nich's Got Reάλations زبیر خود کرتا تھا غلط کام؟ نہیں عبد الرحمان کرتا تھا غلط کام تمہاری بیوی کے ساتھ زبیر کون ہے؟ زبیر میرا بھائی ہے زبیر تمہارا بھائی ہے زبیر کو قتل کی ہے؟ کس نے؟ عبد الرحمان ہے کیوں؟ منہ کیوں کرے ناما؟ اور تم؟ تم ان سے پیسے کھاتے تھے؟ نہیں سایر کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ میں کچھ بھی نہیں کرتا کتنے پیسے کھائی ہیں؟ بیوی من کریکہے ہیں؟ کوئی نہیں رپئیہ بھی نہیں کھایا ہے کتنے؟ پلیس نے بتا دیا ہے اہم جتنے کھائے ہیں کہ باتا دو؟ نہیں سایر کوئی نہیں کھا دیا ہے رپئیہ بھی نہیں کھایا ہے قتل کیسے کئا؟ میرے بیوی من ہیں آپ کھائیے رہے، میں نہیں کھائی بیوی کھانیک ،؟ میرے بیوی کھانیک تم نے منا نہیں کیا ہے کیا؟ جی ہے علیاء گیا ہے چیزیں کھائی introduction کیا پیسے جمع کیا کر نہیں کوئی شئے بھی نہ اس کو کہنا قتل کیسے ہوا قتل رات ہو رہا تھا کیا ہو رہا تھا اس ٹائم ٹائم اسی نو چالیس نو تیس کیا ہو رہا تھا میں ست پھیوں سر پھر پھر منگولی کی آواز آئیے میں اٹھا اتنا تک کا عبد الرحمن فیر کرنا بھاگیا عبد الرحمن نے فیر کیا کس پر زبیر پر زبیر پر اچھا پھر تم پہ نہیں کیا نہیں کیوں تم منا نہیں کرتے تھے یا کمائی آتی تھی نہیں ہاں میں منہ کرتے تھے جی منہ کرتے تھے یا کمائی کھاتے تھے نہیں کمائی نہ کھاتا تھا کمائی کھاتے تھے تم نہیں کھاتے تھے تم نہیں ہاں نہیں کھاتے تھے منہ کرتے تھے جی عبد الرحمن نے تمہیں کیوں نہیں مارا تمکی دیئے مارے مارا کیوں نہیں نے تمکی دی ہے با تو تمہیں رب خلاف بیان دیتے تو میں توانو مار سٹھے سکا بیان آتے ہیں بعد میں جب کیس آتا ہے تھانے میں ٹھیک ہے جب تفتیش شروع ہوتی ہے تفتیشی کام کرتا ہے اپنا تمہیں گولی کیوں نہیں ماری گھر پر موجود تھے مارنا تو تمہیں بنتا تھا راستے سے تو تمہیں ہٹھانا تھا خامت تو تم تھے ٹھیکے دار تو تم تھے اپنی بیوی کے کمائی کے تمہیں کیوں نہیں مارا مجھے کوشید کی تھی دو فیر مارے کوشید کس نے کی تھی عبدالرمان نے تمہیں مارنے کی جی کیسے دو فیر کی تھی سمینٹ دے تو میں بچ گیا کہا لگے فائر جی میں سیڈ مار گیا تم تو سوئے وے تھے ابھی تم نے مجھے بیان دیا کہ میں سو رہا تھا سوئے وے بندے کو کیسے پتا ہے گولی لگنے لگی یا میں پیچھے ہو جاؤں گولی میرے فائنوں لگی نے میں باہر نکلا اس ٹیم اس مینٹ تھی بھی فیر کی تھی ہاں تو میں بات تانتر باڑ گا ہوں پھر کنڈی اپنی چار لے بی بی سے نہیں پوچھا ہے کی کیتا ہے جب پلیننگ تھی بی بی کیوں پوچھا بی بی مجھے صدی بات نہیں بتائی ہے شوہری ہو اس کے جی واقعی نکاح ہوا بھے جی جائز جائز کام ہے جائز 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 ہاں لگتا نہیں مجھے جی لگتا نہیں ہے کیسے مطلب ہاں بی بی سے پوچھا تھا جی پھر بی بی آنے مینڈک وہی کلتی نہیں کیوں گئی باہر وہ باہر کیوں مو مارا اس نے کیا کمی تھی تمہارے اندر کوئی کمی نہیں کوئی کمی نہیں پیسوں کی کمی تھی نہیں ہاں کمائی زیادہ آ رہی تھی کمائی زیادہ آ رہی تھی میند مزدوری کرتا ہوں تم میند مزدوری کرتے ہو جس کام پہ لگایا بی بی کو وہاں سے پیسے آ رہے تھی نہیں ہاں پھر غلط کاری میں ڈھنگے ہاتھوں بی بی کو پکڑا اور پھر یہ قتل ہوا ایسے ہی ہوا جی تمہیں پتہ نہیں چلا تمہاری بی بی کیا کر رہی ہے غلط کاری میں پکڑا نہ رنگے ہاتھوں جی تو بتاؤ پھر جی بی بی تو ہمیں رڑے پیانا سارا اور رڑے ہوئی اسی تو کی کردہ پیاسی ہوتے سار موجب کی کردہ پیاسی سار میں خوف گیا ہم خوف گیا ہم کتوں بڑی کو لو نہیں عبد الرحمان عبد الرحمان کو لو خوف آگیا تھی تو بڑی پیش کراتی ہاں خوف آگیا تھا تو بی بی پیش کروا دی یہ کیسا خوف تھا اوہ آدمی تو اپنی جان دے دیتے ہیں کہ میری عورت کی طرف دیکھا کیوں تمہیں خوف آگیا تھی جی کیسے بتائیں تمہیں میرے بھائی نے دیکھ لیا بھائی نے دیکھا تا تم نے کیا جا بھی بھی تمہاری تھی بھائی دیکھ لیتا تھا بھی تمہاری تھی بار سے آکے کام کوئی ڈال جاتا تھا بی بی تمہاری تھی قتل کسی اور نے کر دیا تم نے کیا کیا بھائی تم نے کیا کیا تم نے کچھ بھی نہیں کیا غلط حالت میں پکڑی تھی بی بی میں گریب پانا میں نے گریبت نہیں پوچھی کتنے بنگلے ہیں یا جھومپڑی ہیں گروبت نہیں پوچھی میں نے میں نے کہے پوچھا کہ بی بی کو غلط حالت میں دیکھا جی کو غرق جاگی جاگی تھی کتنی کتنی بہت زیادہ کی کی تصیفر غیرت چاکے میں چھوٹے چھوٹے بچے نے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہوں نے بارے سوچا بہت ہو غیرت کار بچے نے چھوٹے بچے نے بہت غیرت کارت ہوئی نا اتاک ہو وہ تم جنگلی ہو جنگل میں قیدہ ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بارے میں تم نے سوچنا شروع کر دیا بی بی کو غیر حالت میں پا کے کیا سوال کیا جواب کس کا اثارت کس کی ٹانگ بی بی کو غلط حالت میں دیکھ کے غلط نہیں جاگی میں کتنی دفعہ یہ سوال کروں مجھے کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے ہم ایسے بے شرم آدمی ہوں کہ تم دیکھ کے ادھر کھڑے رہے ہو کہا گولئیاں ماری اس کو زبعر کو میں انہیں نہیں ماری کہا لگی گولئیاں جی کہا لگی گولئیاں جی کہا لگی گولئیاں سینے میں ماری کتنی پولیس اس حوالے سے کیا کہتی ہے ان سے بات کرتے ہیں اس کیس کی ڈیٹیلز ہم جانتے ہیں اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام علیکم جی زلفکار صاحب کیا کہانی ہے قتل کیسے ہو گیا کس حالت میں ہو گیا بسم اللہ الرحمنہ میری پوسٹنگ ہوئی ہے ادھر تقریباً پچیس دو کو یہ تقریباً آٹھ آٹھ ملڈر ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے ہم نے سارے ٹیسٹ کی ہے سارے تمام ٹیسٹ کی یہ مقدمہ رہتا تھا یہ بات ہے تھارہ تین کی سارے ٹیسٹ کی ہے ایک مندہ اس کو فائد لگے مانگیا ہے ٹھیک ہے وہ موقع پہنچ گیا ہے ملہ بس اٹھ کےistas کا دیکھوں سے فائد ہوا ہے جنگ này ٹھیک ہے ہم اسے میری آہ جب کا ٹیسٹ کی ہے estas آپ پاستے کاف Brazilian نے میری آہ چاہدhes میری آہ چاہدھ ہے چاہدی سمیں بالک смотрите شراز نام کا آدمی تھا اور ایک نام آلوک ٹھیک ہے شراز کو ہم نے دو تین دیر بعد پکڑ لیا ٹھیک ہے تفتیش کی تفتیشی نے کی اس اچھو نویسو نام ہے میں بھی تفتیش کرتا رہا ہوں ٹھیک ہے ہماری تفتیش کے مطابق وہ بیگناہ تھا پھر ہم نے شراز ہم نے ڈی بیو صاحب کو بتایا اس پی صاحب نویسٹیگیشن کو بتایا کہ یہ پرچہ درجہ ہے پرچہ بہت اگر درجہ ہے یہ جو بندہ ہے نا یہ بے گناہ ہے ٹھیک ہے ہاں تو ہم نے اس کو ڈسچارج کروایا ٹھیک ہے جائج صاحب سے ریکویسٹ کر کے کہ سر یہ بندہ بیگناہ ہیں انہوں نے ڈسچارج کر رہا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے سوچا کہ بندہ اصل بندہ کون ہے جس نے قتل کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا باتیں آگے بھی اسے چلنا شروع ہو گئیں ہمیں پتا چلا کہ ان کی دوسرا بائی ہے نا جو مدہی بنا ہے اس کی وائف ہے اس کا نا ہے ارشاد ہے اس کے ساتھ تلق تھے رحیم عبد الرحمن اور فرحیمی کے ٹھیک ہے جو دن کو جس نے یہ وقوع آیا ہے تین چار دفعہ اس پلاکے میں اس پرمسز میں اس کو دیکھا گیا ہے ٹھیک ہے وہ ملے سے بھی پتا چلا بعد میں مدہیوں سے بھی برباساس انہوں نے باتیں نکلنی شکل ہو گئے کہ پرچہ تو غلط ترجو گیا ہمارے سے ٹھیک ہے پھر ہم نے رحیمی کو پکڑے اب در رحمن کو پکڑ لیا ٹھیک ہے پکڑ لیا وہ اس کی تفتیش کی اس نے پھر سار افیکس جو جتنے اصل تھے وہ سامنے لیا کھول کے رکھ لیا وہ کہنے لگت میرے تلقات تھے تاہر جو ہے نا یہ زبیر جو قتل ہوا ہے اس کا جو بائی ہے اس کی بیوی کے ساتھ ارشاد کے ساتھ ارشاد کے ساتھ اب در رحمن کے تلق تھے اب در رحمن عرف رحیمی کے ٹھیک ہے تلقات تھے ارشاد بیوی کی جو تاہر کی بیوی ہے گزشتہ کتنے عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ تلقات ہیں پرانے تلقات ہیں پرانے تلقات ہیں ٹھیک ہے اور یہ معاملات کہاں ہوتے تھے گھر پر یہ کر پہ ہوتے تھے تو شوہر کی درودہ شوہر اچھا نہیں ہے اس کو پتا تھا سب پتا تھا سب پتا تھا کیا معذرت کے ساتھ کمائی تو نہیں کھاتا تھا بس یہ سمجھ لیں یہ سمجھ لیں یہ لوگ تو اس کو پتا تھا یعنی ہی زگری ہے ہاں جو چل پر چلنے دو بلکل آپ جو تفتیش جب کی ہے پھر اس نے اصل بات بتا دی ٹھیک ہے کہ جس در یہ واقع ہوگا ہے وہ سمو سے لے گیا ہے عبد الرحمن عبد الرحمن سمو سے لے گیا ہے سمو سے کھائے ہیں انہوں نے یا چیز儿ٍ چلی ہوں گی 보لت الرحمن سمو سے کھائے ہیں ابتر ماں نے خلائے ہیں کھتی خود بہا کھائی ہے بچوں نے کھائی ہے وہ ٹھیک ہوگا تحرなんだ بچوں ڈρیں کہ اس کو پتا تھا یا اس کے بعد پر چلیc پر چلیяч ہے جان چھوڑانے کے لیے مظلوم بننے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ میں سوڑیا تھا مجھے کچھ نہیں بننا اصل میں ہوا یوں کہ اس کی بیوی جو ارشاد بیوی اس کے ساتھ کو کوئی غلط کام کر رہا تھا اس نے دیکھ لیا اکج زبایر نے جو قتل ہو گیا جب اس نے دیکھ لیا وہ اسے نہیں رہ گیا اس نے شور کرنا تھا انہوں نے کہا کہ تینوں سب نے ملکے تینوں نے یہ تاہر نے ارشاد نے اور رحمی نے تاہر اس قتل میں شامل ہے ارشاد اس قتل میں شامل ہے اور عبد الرحمان عبد الرحمان نے مارا ہے اور اس نے اس کو فائر مارا ہے اب رحمی نے اس کو فائر مارا ہے اور جاتے وقت دو خواہی فائر کر رہے ہیں درا کے گیا کر لوگوں نے پتہ چلے کہ بندہ باگیا انہوں نے یہ بندہ ایک شراز کو نامزد کر دیا شراز کے ساتھ ان کی دشمنی تھی چھوٹی موٹی اس بیغنا بندہ انہوں نے خسانے کی کرشش کی جو آج کل ہمارے جو آئیی صاحب ہیں ڈاک صاحب ڈاک صاحب نے جو اب جو پیار کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے جو کلیک جتنے بھی ہیں دیکھو نا کتنی انہوں نے پرموشنیں دی ہیں تو اب ہر پولیس والا جو چاہتا ہے کہ اچھی آواز آئے ٹھیک ہے کہ اچھا کام کریں کہ اس میں میک میں گاوکار بناتا ہوں یہ بتائیے ذل فکار صاحب کے زبیر کس کردار کا مالک تھا زبیر کا علاقے میں کردار اچھا تھا شریف آر میں تھا یہ ملے داروں نے اس کی گوائی دی ہے ٹھیک ہے شریف بندہ تھا ٹھیک ہے کوئی اس کی شکایت نہیں ہے نہ ہی اس کے خلاف کوئی خوشداری مقدمہ ہمارے ہم درکارڈ کے مطابق کل بایا گیا ہے ارشاد کی ارشاد بی بی کی جب ہم بات کرتے ہیں آپ نے تو تفتیش کی ہے ظاہر ہے آپ کی لیڈی کون سٹیبلز میں ملوث اور انہوں نے تفتیش کی جا کہتی ہے ارشاد کیا مسئلہ کیا تھا شوہر ہے بچے ہیں گھر ہیں ماس اللہ تعالیٰ جب کسی کی کہتے ہیں کہ ذین چینج کرے مندہ بے اس کا ٹھیک ہے پاس اس لڑکا یہ اکھلاتا بلاتا تھا بہین تو کمزور ہی نہ غریب آدمی ہیں تو وہ چیزیں چیزیں لگے دیتا تھا بچوں میں بس اس کے ساتھ اس کے نجائز طرق آدمان اسی وجہ سے وہ ملڈر ہو گیا کیا صرف عبد الرحمن رحیمی کے ساتھ نجائز معاملات تھے یا محلے میں اور بھی جگوں پر نہیں اسی کے ساتھ ہی تھے صرف اسی کے ساتھ بچوں کو بھی معلوم تھا اس بارے میں بچوں کو بھی معلوم تھا اس بارے میں بچوں کو نہیں بتاتا بچوں کو نہیں بتاتا ٹھیک ہے کتنے دن لگے ملزمان یہ تقریباً سات آٹھ دن بعد ہم نے ٹھیک ہے سات آٹھ دن بعد ٹھیک ہے سات آٹھ دن بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوست مارٹم ری پوچ کیا کہتی ہے پوست مارٹم ری پوچ میں فائر لگا ہے فائر لگا ہے انجری آئی ہے انٹری اور پرزکس ٹھیک ہے ذل فکر صاحب تفتیش کے مطابق ظاہر ہے جب یہ غلط حالت میں پکڑے گئے اور وہ باہر جا کے بتا دے گا تو انہوں نے موقع پر اس کو قتل کر دیا اس کے لئے وہ اور بھی کچھ حقائق سامنے آئے ہیں نہیں حقائق شادی وادی کرنے کا معاملہ کو تاہر کو مارنے کا معاملہ تھا نہیں شادی وادی کا کوئی معاملہ شادی کا ہوتا تو پھر اس کو مار دے پہلے اس کے قامت کو مارتے کیونکہ سوالگیہ نشان یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی کے ساتھ یہ معاملات ہیں تو سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ اس کے شوہر کو ہوتا ہے تو نشانہ بھی شوہر کو بنایا جاتا ہے کیونکہ راستے سے ہٹانا ہوتا ہے لیکن شوہر جناب شوہر کو دمارہ ہی نہیں ہونا شوہر تو موجود تھا شوہری بار میں مدعی بان گیا ان نے جو بھائی ہیں یا والدہ ان کو سب کو مطمئن کر لیا مدعی خود بان گیا مدعی خود بان گیا غلط کاموں کے غلط نتیجے یہ میاں بیوی جو مل کر غلط کاری کرنے کے دھندے میں ملوث تھے ان کا یہ کہنا تھا اور ان کا یہ چاہنا تھا کہ ہمارا یہ کاروبار چمکتا رہے گا اور منع کرنے والا اللہ کے پاس پہنچ جائے گا جبکہ اللہ کی لاجی بے آواز ہے منع کرنے والا تو اللہ کے پاس پہنچ ہی گیا لیکن وہ لوگ جو اس غلط کاری میں ملوث تھے وہ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ضرور جائیں گے اس کے ساتھ کی اپنی مذبان تہنینہ شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ